آج کی میڈیسن بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسیڈ بنزویک بنزویکم ایسیڈم کے بارے میں ایسی انفرمیشن دینے والا ہوں کہ آپ کو مزید یوٹیوب پر اس کے متعلق ویڈیوز نہیں دیکھنا پڑیں گی نمبر ون یہ بات یاد رکھیں کہ یہ میڈیسن گھنٹیا اور جوڑوں کے درد کے حوالے سے بہت کمال کی میڈیسن ہے آپ کی معلومات کے لیے میں ارز کرتا چلوں کہ یہ بڑے ہوئے یورک ایسیڈ کے لیے بہت کمال کی رزر سکتی ہے لیکن اس میڈیسن کو کون کون استعمال کر سکتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو پروپر ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں ایسے مریض جن کے لیے کھلی جو ہوا ہے وہ ناقابل برداشت ہو جوڑوں کو ہلانے سے کڑ کڑاہٹ کی آواز آتی ہو کلائیوں اور انگوٹھوں میں ورم ہو اس کے پیشنٹ کی ایک اور علامات اس کا پیشنٹ جب کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اس کے پیشنٹ کو پہانا بہت ہی کم لیکن بدبودار آتا ہے یورک ایسیڈ کا ایسا مریض جس کی علامات بائیں سے دائیں منتقل ہونے والی ہوں یعنی کہ دردوں کی صورت میں مثال کے طور پر اگر ایک شخص کی بائیں گوٹھے میں در تھا اور پھر وہ درد دائیں کو چلا گیا تو آپ اس کنڈیشن میں یہ میڈیسن ان کو ضرور استعمال کریں ایسے بوڑے افراد جن کا بزر پر پشاپ نکل جاتا ہو پشاپ کی مقدار بشک کم ہو لیکن انتہائی بدبودار ہو تو ان کے لیے یہ میڈیسن کسی نعمت سے کم نہیں ہے گھنٹیاں اور یورک ایسیڈ کا ایسا مریض جس کی گانٹیں بہت زیادہ درد کرتی ہوں چلنے پر کڑ کڑا ہٹ کی آواز آتی ہو اور سوئیوں چوبنے جیسا درد ہو تو آپ ان پیشنٹس کو یہ میڈیسن ضرور استعمال کریں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہاں دوستو اس کی ڈوزیج بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب یہ میڈیسن تھرٹی پاور میں استعمال کیجئے گا اور اس کی جو ڈوزیج ہے اپنے دوستو اس کے پانچ کترے صبح پانچ کترے دوپہر کو اور پانچ کترے اپنے شام کو استعمال کرنے ہیں دو گھوٹ پانی میں اور پانی دوستو فریش یعنی کہ تازہ ہونا چاہیے اب تازے پانی میں اگر استعمال کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ضرور افاق ہوگا اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ